لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ذرا آئی ٹی سی کی شیئر پر نظر ڈالیے کمزوری تھی آج شروعاتی سطر میں لیکن اس شروعاتی کمزوری سے اوبر کر اب یہ شیئر اوپر ٹریٹ کر رہا ہے چار سو روپے وال جو اسطر ہے اس کے پھر سے اوپر نکل گیا ہے اور جی کیو جی پارٹنرز نے اپنی سٹیک بڑھائی ہے آئی ٹی سی میں ہم نے ایک دن کی پروفٹ ٹیکنگ دیکھی چار سو دو روپے کا اس کا آل ٹائم ہائی ہے وہاں سے نیچے آیا اب پھر سے یہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے آئی ٹی سی آئی ٹی سی روی آپ اس پر رائے دیجئے کیا کسی کو اگر پاسٹ ریٹرن دیکھ کے سال بھر کی بات کریں تو اس میں قریب ساٹھ پرسنٹ کے آس پاس کے ریٹرن ہے لیکن دو سو روپے کے اس طرح سے لگاتار ہم نے شیئر میں تیزی دیکھی ہے اور یہ ڈبل ہو کے چار سو روپے کے اوپر نکل گیا فریش بائنگ کرنی ہی کیا کیونکہ ہم اب تو آئی ٹی سی میں کئی سارے بزنسز کے ویلیو ان لاکنگ کی بھی چرچہ ہوتی رہتی ہے کہ ٹیکنالوجی والا بزنس تھوڑا الگ کر دیں گے ہوتر والا کاروار الگ ہو جائے گا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں شیئر کو کیا فریش بائنگ کر سکتے ہیں اب شیئر جی دیکھیں اس سمیہ چار سو یعنی کہ لائف ٹائم ہائی کے پاس سٹرک چل رہا ہے تھوڑا سا سٹرٹیجی یہاں پر چینج کرنی چاہیے چونکہ ہائی کو بریک کرتا ہے جنردی لوگ اس کو بائی کے ریکمنٹیشن دیتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس سٹرٹیجی کو اس طریقے سے چینج کر دوں کہ اگر آپ کو سو روپے کا نیویش کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر صرف اور صرف فورٹی پرسنٹ نیویش کرنا چاہیے اور اپنا جو انویسمنٹ ہے وہ چار سو سے لے کے تین سو اسی کے بیچ میں ڈیوائیٹ کر دیجئے یعنی کہ ہر پانچ روپے ٹوٹنے پہ آپ بیس پرسنٹ کا نیویش کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جو ایوریج پرائز ہے وہ تین سو نبی اور تین سو کے چاسی کے بیچ جا کے بنے گا وہ جیادہ اچھا ریٹ ہوگا کیونکہ اپ سائٹ کا اگر ٹارگٹ آپ ایک سال کا لکش رکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے چار سو پچیس اور چار سو پیتیس کے ہائی تو ضرور بنائے گا لیکن سسٹین کر پانا مشکل ہوگا تو آپ اسٹریٹیکلی اگر نیویش کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے اب اگر کسی کا بیو تین سال اور پانچ سال کا ہے تو ضرور میں کہوں گا کہ آپ ان لیویلز پہ کریں یا تھوڑا بہت چالیس پچاس روپے نیچے کریشن آئے تو کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کونسٹنٹ جو ریٹن ہے وہ گیارہ سے بارہ پرسنٹ آپ کو بلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو دو سال سے تین سال کا نیویش یہاں پر بنا کر رکھنا چاہیے تو آپ اسٹریٹیکلی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دھوادھار والی تیزی جو چل لی تھی یہ اب نہیں ہوگی تھوڑا سمیں دینا پڑے گا کیونکہ ریلی جو ہوتی ہے شیوروں میں وہ اس میں نے ایک سمیں ہوتا ہے ایک کال آتا ہے اس کی حساب سے شیئر چلتے ہیں پھر تھوڑا سا سست آتے ہیں یہ کنسلیشن والے فیز میں جائیں گے پھر ریلی کی شروعات ہوگی تو نیکس لگ آف ریلی کے لیے ابھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا لیکن ہاتھ جن کے پاس ہیں وہ بنے رہیں ان کے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اور اگر جس کا پیسہ ڈبل ہو گیا ہے وہ تو نشی طور پر اگر چاہیں یہ ایک تھیورٹیکل تو نہیں